اب ہم عربوں کی تاریخ نبی اسی یا اسلامی تاریخ نبی اسی کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے ان کی ابتدا بھی زبانی تاریخ سے ہوئی تھی لیکن جب لکھنے کا رواج ہوا تو پھر تاریخ کو لکھا بھی جانے لگا اب اس کے مختلف مراحل یا مختلف اسٹیجز ہیں مثلا پہلا اسٹیج جو ہے اس کو کہا جاتا ہے الائیام الائیام میں عرب قبائل کی اپنی تاریخ ہوتی تھی یعنی ان کی آپس میں جو جنگیں ہوتی تھی یا جو ان کے مائدے ہوا کہتے تھے وہ سب یا ان کے جو بھی خاندانی تاریخ تھی وہ الائیام کے اندر ہوتی تھی یہ اسلام سے پہلے کے زبانی کی تاریخ ہے جو زبانی تھی اور جو بعد میں تیریری شکل کے اندر آئی دوسرا حصہ تاریخ کا اس کو کہتے ہیں وقائے وقائے کا مطلب یہ تھا کہ موڈر ایک سال کے واقعات کو تاریخ میں لکھتا تھا جو بھی ایک سال کے اندر ہوتے تھے وہ وقائے کہلاتے تھے پھر تیسرا حصہ جو تھا وہ کہلاتا تھا یعنی دس سال کی تاریخ جو تھے ان کا ایک حصہ بنایا جاتا تھا جو طبقات کے نام سے موجود تھا اس میں دس سال کی تاریخ جو ہے وہ ہوتی تھی لیکن جب اسلامی دنیا کے اندر شاہد خانداد آئے یا حکمرہ خانداد آئے تو پھر تاریخ جو ہے وہ حکمرہ خاندانوں کی ہو گئی جیسے امیہ خاندان کی یا باش خاندان کی اب باش خاندان کے بعد یہاں پر جو دوسرے خاندان آئے جیسے سلچوخ آئے یا غزنوی آئے یا ہندوستان میں مغلس آئے یا ایران میں صفہ بھی آئے یا آتومنس آئے ترکی کے اندر تو پھر ان خاندانوں کی تاریخ جو ہے وہ علیدہ سے لکھی جانے لگی اور یہ خاندان پھر اپنے دربار میں معلق رکھا کرتے تھے جو ان کے دربار کی تاریخ کو لکھا کرتے تھے اس میں سیاسی واقعات بھی ہوتے تھے جنگیں بھی ہوتی تھی انتظام سلطنت بھی ہوتا تھا اور اہم واقعات جو ہیں وہ بھی ہوتے تھے مجودہ زمانے میں پھر اسلامی تاریخ کو مختلف نام دیے گئے مثلاً اس کو جدید عرب مہرخوں کے علاوہ مغرب کے لوگوں نے اس کو محمدن ہسٹری کہا ان کا خیال تھا کہ مسلمان جو ہیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں تو اس کو انہوں نے محمدن تاریخ کہا جو غلط تھا پھر دوسرا نام اس کا انہوں نے کہا ہسٹری آف سارا سنس سارا سنس کا بھی کئی مطالب تھے ایک مطلب تو یہ تھا کہ حضرت سارا کی اولاد جو ہیں اس کے رہے سے انہوں نے سارا سنس کا کچھ کا خیال ہے کہ سارا یعنی اریغستان تھا اس کے حوالے سے اس کو سارا سنس کا تیسرا نام جو دیا گیا وہ تھا موس اسپین میں یا اندلوس کے اندر جو مسلمان گئے تھے وہ موس اف اسپین کہلاتے تھے یہ موس اس لیے کہلاتے تھے کہ بربر قبیلے کو موس کہا جاتا تھا اور اندلوس میں جانے والے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ چونکہ بربر قبیلے سے تھے اس لیے ان کو موس جو ہے وہ کہا جانے لگا تو یہ مختلف اندوانات کے تحت تاریخ جو تھی وہ لکھی گئی اچھا لیکن جب جدید زمانہ آیا تو جدید زمانے میں ہوا یہ کہ کلونیل پیریٹ کے بعد مسلمان ممالک جو تھے وہ آزاد ہوئے اور جب وہ آزاد ہوئے تو ان کی ایک نیشن وہاں نیشن اسٹیٹ آئی نیشتالیزم آیا تو اب تاریخ کو قوم پرستی یا نیشتالیزم کے تحت لکھا جانے لگا جیسے عرب قوم پرستی کے تحت تاریخ کو دیکھا جانے لگا جس کے اندر سارے عرب ممالک جو تھے ان کی ایک تاریخ لکھے گئی جیسے فلیپ کے ہٹی نے اسٹی عدی عرب لکھی اچھا اس میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ نیشتالیزم میں مذہب کو دخل نہیں ہوتا تھا اس کے اندر چاہے عیسائی ہوں یہودی ہوں مسلمان ہوں لیکن یہ عرب تھے تو ان کی ایک ہی تاریخ تھی اس لیے خاص بات سے لیبنان کی عیسائیوں نے تاریخ میں دلچسپی لی اور یہ تاریخ عرب نیشتالیزم کے تحت تاریخ کو جو ہے وہ لکھا گیا لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ عرب نیشتالیزم بھی ناصر کی وفات کے بعد اور عرب ایسائیل کی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد یہ تبجور ہو کے ختم ہو گیا تو عرب نیشتالیزم کی جو پورے عرب ممالک کی تاریخ لکھی جانے لگی تھی وہ ختم ہو گئی اب اس کی جگہ ہر عرب ملکی یا ہر مسلمان ملکی اپنی الہداد سے تاریخ ہونے لگی جیسے مصر کی تاریخ اچھا مصر کی تاریخ جو تھی وہ اسلامی احد سے شروع نہیں ہوتی تھی بلکہ مصر کی تاریخ جو تھی وہ فراہین سے شروع ہوتی تھی وہ اپنی قدیم تاریخ کے اندر بھی دیکھچسپی لیتے تھے اور اس کے اوپر بھی فخر کرتے تھے چونکہ وہ ہی کہتے تھے کہ یہ جو ہماری تاریخ ہے یہ ہمارا قدیم ورثہ ہے اس پہ ہمیں فخر ہے لہذا انہوں نے ان کی قدیم تاریخ ہوتی تھی پھر جب وہ اسلامی احد میں آتے تھے وہ ہوتی تھی پھر جدید احد میں آتے تھے تو ان کی وہ تاریخ ہوتی تھی یہی سلسلہ جو تھا جو تھا جیسے آٹومن ایمپائر کا تھا یا عثمانی سلطنت کا تھا کہ ان کی تاریخ بھی اس احد سے شروع ہوتی تھی جب ترک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قبیلے کی شکل کے اندر رہتے تھے وہاں سے قبیلے کی تاریخ تھی قبیلے کی تاریخ سے پھر اس کے بعد ایک سلطنت کی تاریخ بنی اور جب ان کے اندر نیشنالیزم آیا تو اس قردی ہوا کہ وہ ان کی ایک قومی تاریخ بن گئی اچھا یہی صورتحال جو تھی وہ دوسرے مسلمان ملکوں کے رہی اچھا ہندوستان کے اندر صورتحال ذرا مختلف تھی کیونکہ یہاں پر ترک آئے تو وہ بھی ایک طرح سے غیر ملکی تھے ہندوستان کے تو نہیں تھے مغل آئے وہ بھی ہندوستان کے نہیں تھے تو یہاں پر کوئی ہندوستانی نیشنالیزم یا قوم پرستی جو تھی وہ نہیں آسکی یہاں پر مسلمانوں کا یا ترکوں کا یا مغلوں کا دور حکومت یا ان کی تاریخ جو ہے وہ نیشنال ہسٹری نہیں بن سکی بلکہ وہ خاندانی تاریخ رہی یعنی ایسا سلاتین کی تاریخ یا مغلوں کی تاریخ جدید دور میں یعنی جب یہاں انگریزوں کی حکومت تھی اور جب یہاں آزادی کی جدو جہد شروع ہوئی ہے تو اس وقت کچھ ہندوستانی مادرخوں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ یہ جو اہد ترکوں کا یا مسلمانوں کا ان کو بھی نیشنال ہسٹری بنا کے ان کو بھی جدید تاریخ میں شامل کیا جائے لیکن تقسیم کے بعد سے پھر یہ نیشنال ہسٹری جتی وہ ختم ہو گئی اور ملک تقسیم ہونے کے بعد ہندوستانی اور پاکستانی تاریخ ہندو علیدہ علیدہ ہو گئی من قلبت برشانی مجھے کچھ روزوج واپس ، دعوزوجی ...